اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم پہ پانیس کا کورس شروع ہونے لگا ہے جی ہاں ہر بندے کا خواب ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے کسی ایسی اپلیکیشن کے ثروہ کرپٹو پہ ٹریڈنگ کرے اور روزانہ کی بیس پہ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے آن لائن ڈالرز کم آئے کیسے کرنا ہے بہت زیادہ کانٹینٹ اوریڈی یوٹیوب پہ پڑھا ہے لیکن وہ بہت ہی سکیٹرڈ ہے بہت ہی سمجھ نہیں آتی آپ کو کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اگر آپ بیگنر ہیں ابھی کرپٹو میں پہلا قدم رکھنے والے ہیں تو یہ جو کورس ہم سٹارٹ کرنے لگیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کورس کا نیکس لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفکیشن ملے بائنانس کیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں بائنانس ایک ایسا پریٹ فارم ہے جہاں پر آپ کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایک ایکسچینج ہے جیسے منی گرام ہے ویسٹن یونین ہے جہاں پر آپ پاک روپیز لے کے جاتے ہیں ٹالرز خرید لیتے ہیں پاک روپیز لے کے جاتے ہیں درمز خرید لیتے ہیں درمز لے کے جاتے ہیں پاک روپیز لے جاتے ہیں مطلب وہاں پر ایکسچینج ہو رہا ہے کیا ایکسچینج ہو رہا ہے منی ایکسچینج کون سی منی جسے فیرٹ کرنسی بھی کہتے ہیں جسے ایکچول پیپر کرنسی بھی کہتے ہیں لیکن بنائنس ایک ایسی ایکسچینج ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر فیزیکل کرنسی تو ایکسچینج نہیں ہو رہی لیکن وہاں پہ ایک کرپٹو ایکسچینج ہو رہی ہے آپ کے پاس بنائنس ہے آپ بنائنس دے کے بین بی خرید سکتے ہیں بین بی دے کے آپ ایتھیریم خرید سکتے ہیں یہ جو میں نام بول رہا ہوں یہ کرپٹو کرنسیز کے نام ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ساری چیزیں آپ کو پتا چلیں گی لیکن سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے کیونکہ یہ کورس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ بلکل بیگنرز ہیں اور ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کیریئر کرپٹو کرنسی کی دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر آپ کرپٹو میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ایکسچینج کو چوز کرنا ہے اور بیگنرز کو میں ہمیشہ یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی سب سے زیادہ یوزر فرینڈی جو ایکسچینج ہے وہ ہے بنائنس کی یہاں بہت ساری نیو لانچیز ہوتی رہتی ہیں جس کے تو بھی آپ ڈالرز کم آ سکتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں جائیں گے پہلے چونکہ یہ بیگنرز کا کورس ہے سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ بنائنس پر اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اکاؤنٹ کوئی بھی بنا لے گا لیکن جو کوئی بھی اکاؤنٹ بنائے گا وہ اکاؤنٹ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اس پر بہت ساری لیمیٹیشن اور رسٹرکشنز ہیں تو ہمیں کون سا اکاؤنٹ بنانا ہے ہمیں اکاؤنٹ بنانا ہے جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہو بنائنس کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑی چوڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں صرف آپ کے پاس ایک سی این ای سی ہونا چاہیے اور آپ کی عمر 18 سالیاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے کیسے بنانا ہے ابھی ہم پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو اس سے پہلے ایک اور بھی بتاتا چلوں یہ جو بنائنس ایکسچینج ہے اس ٹیم اس کا شمار دنیا کی ٹاپ ایکسچینج کے اندر ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سوڈنٹس کو بھی یہی ریکمنڈ کرتا ہوں وہ کون سا لنک ہے آپ کیسے بنائنس پہ جائیں گے وہ تو ہم سٹیپ بے سٹیپ بھی دیکھ لیں گے پریکٹیکل ہی جا کے دیکھیں کہ زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا تھیوری پہ صرف آپ نے یہ چیز رکھنی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کوپی پنسل آپ کے پاس ہو اپنے نوٹس بناتے جائیں اور پریکٹیکل ہی نوٹ کریں اور اس کو پریکٹیکل ہی ایکزیکیوٹ کریں کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں وقت ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں موبائل کی سکریٹ کے اوپر سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ڈسکرپشن میں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے مور پہ کلک کرنا ہے مور پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں create بنانس اکاؤنٹ to make money آپ نے اس لنک پہ کلک کر دینا جیسے آپ کلک کریں گے آپ نے اسے گوگل کروں کے ساتھ اوپن کر لینا ہے اور آپ کے سامنے یہ ایک بنانس کا ڈیشپورٹ کھل گیا جہاں پر ہم نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے سائن اپ ویڈ ای میل اور فون جیسی میں اسے کلک کرتا ہوں میرے سامنے ایک ڈیشپورٹ کھل جاتا ہے یہاں پر اس کے فائدے لکھے ہیں کہ buy crypto in minutes آپ یہاں پہ کرپٹو کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں low fees ہیں یہاں پہ leading security ہے safe ہے 100 plus cryptos یہاں پہ موجود ہیں cryptos کہتے ہیں electronic currency جسے آپ نے bitcoin کا نام سننا ہو اور ان کی جو customer support ہے out class 247 آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے ڈیشپورٹ سائن اپ کرنا ہے دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں تو آپ اپنے فون نمبر سے کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ اپنے ای میل ایڈریس سے کر سکتے ہیں چلے ہم اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈالتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک strong سا password رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے یہ نیچے جو referral ID ہے کیا آپ کے پاس بھی یہی والا referral ID شو ہو رہا ہے اگر یہ والا referral ID آپ کے پاس نہیں شو ہو رہا اور یہ جگہ blank ہے تو یہاں پر آپ same یہی والا referral ID لکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ smoothly آپ کا account sign up ہو جے گا اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو agree کر لینا ہے tick mark کرنا ہے create personal account پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک verification code چلا گیا ہوگا email address کے اوپر ابھی ہم وہ یہاں پر code enter کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو submit کرنا ہے نہیں جی ہم نے code enter کر دیا ہم اس کو کرتے ہیں submit دیکھیں جی لکھا آگیا email verified اب جیسے ہی آئے گا یہ ہمیں اب next steps کی طرف لے کے چلے گا ٹھیک ہے جی اب اگلا کام ہوتا ہے جو کہ بڑا tricky کام ہوتا ہے count تو sign up ہو گیا ہمارا یہاں تک ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے email address ڈالا ہے آپ اپنے phone سے بھی کر سکتے ہو جو بھی آپ use کرو گے اگر phone use کرو گے تو phone کے اوپر آپ کو ایک code آئے گا اگر آپ email address سے بنا دو تو email address کے اوپر ایک code آئے گا اس code کو آپ نے enter کرنا اور آپ کا account sign up ہو گیا اب اگلا important کام ہے verify now لیکن ہم اس کو ابھی verify نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیسے verify کریں گے میں اس کی طرف لے کے جاؤں گا اگر آپ یہیں پر اس کو verify کرو گے جو کہ ایک بڑا tricky point بہت سارے لوگ یہیں سے verify کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکسر glitch آتا اور ان کا account verify نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے یہ پہلا ہمارا green tick لگ چکا ہے create account کا second ہے یہ account verification ہم یہاں سے account verification نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے اپنے app store پہ app store پہ آئیں گے اگر آپ android user ہیں تو آپ play store پہ چلے جائیں گے یہاں پر جا کے ہم لکھیں گے بنانس ٹھیک ہے جیسے بنانس کلک کر کے ہم search کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بنانس کی application آگی بنانس پائے bitcoin securely اس پہ ہم click کریں گے اور اس کو download کر لیں گے جی تو بنانس ہماری download ہو چکی ہے ہم نے بنانس کو open کرنا ہے جیسے ہم یہاں پر open کریں گے تو یہ دیکھیں جی وہ کہہ رہا جی sign up sign up اب ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم already کر چکے ہیں اب ہم کریں گے login ہم نے یہاں پہ login پہ click کر دینا جیسے login پہ آئیں گے ہم نے یہاں پہ اپنا email address enter کرنا ہے جو کہ ہم نے use کیا تھا account sign up کرتے ہوئے اور یہ میں اب enter کر رہا ہوں اب یہاں پہ ہم نے password enter کرنا ہے لیں جی جیسے میں نے password enter کیا ہے اب وہ کہہ رہا جی آپ کو code چاہیے ہوگا verify کرنے کے لئے بلکل جی یہ get code پہ ہم click کریں گے تو یہ دیکھیں جی verification code sent اب یہ جو نیچے ہم نے email address آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر چلا گیا ہے six digit code یہ ابھی ہمیں مصول ہوتا اور ہم یہاں پہ enter کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کر دیا اب ہم واپس وہیں پہنچ چکے ہیں جہاں پر ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہاں سے verify نہیں کرنا verify اب ہم نے کرنا ہے application system ہم موجود ہیں application پہ account create ہو چکا ہے green tick آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم verify now پہ click کریں گے جیسے verify پہ click کریں گے یہ آپ سے basic information مانگیں گے اگر آپ genuine انسان ہیں genuine بندے ہیں تو آپ کو ذرا بھی مسئلہ نہیں آئے گا verify کرنے میں ٹھیک ہے اگر آپ کو trick trick لگانے کی کریں گے یا data غلط دیں گے تو آپ کا account verify نہیں ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے residency آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان کے اگر آپ UAE انڈیا جہاں کے بھی رہنے والے ہیں آپ یہاں سے اپنی location set کریں گے اس کو کریں گے continue اس کے بعد آ گیا جی nationality ہم already پاکستان select کر چکے ہوئے ہیں legal name legal name ہم نے یہاں پر وہ لکھنا ہے جو کہ ہمارے id card پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں legal name ٹھیک ہے جی یہاں پر year of birth ہم نے لکھ دینا ہے اس کے پاس منت آگیا اور data سوری یہ غلط ہوگی یہاں سے یہ آپ صحیح ہوگی ٹھیک ہے جی ہم نے کر دیا continue اور یہ ہم نے as per اپنے id card پر جو ہے وہ کرنا اچھا جی اب آجاتے ہم address پر address آپ ضروری نہیں آپ id card والا لکھیں address آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے like آپ کا like lahore میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر آپ current رہ رہے ہیں آپ کوشش کریں آپ والا کریں پاکستان کے کسی بھی کونے میں یا دبائی میں انڈیا میں آپ وہاں پر وہی والا address لکھیں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی لیں جی میں نے address بھی لکھ دیا postal code ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر آپ کا جو postal code آپ google پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو google آپ کو بتا دے گا آپ اپنے شیئر کا نام لکھیں گے تو وہ آپ کو postal code ہی بتا دے گا میں اس کو کرتا ہوں اس کے بعد done اور done کرنے کے بعد اسے ہم کرتے ہیں continue نہیں جی اب وہ ہم سے کچھ اور requirement مانگے گا اب یہاں پر ہمارے پاس تین طریقہ کار ہیں اپنے آپ کو verify کرانے کے یہاں تو ہم اپنے national ID card جو کہ CNIC card ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ CNIC card green color کا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے through کر سکتے ہیں پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کے through کر سکتے ہیں اگر آپ کو driver's license ہے آپ اس کے through بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ tension نہ آئے اور آپ پاکستان سے کر رہے تو کوشش کرو اپنا ID card ہی use کریں ٹھیک ہے جی میں یہاں سے ID card کو select کرتا ہوں continue کرتا ہوں یہاں پر وہ کچھ معلومات دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنا ID card upload کرتا ہے upload a complete image of your ID documents ٹھیک ہے مکمل image آنا چاہیے ensure all details are readable in the image blur image نہیں ہونا چاہیے ensure the document is the original and has not expired ظاہری بات ہے expire ہوا ہوا ID card تو وہ نہیں accept کریں گے place documents against a solid color background آپ نے کسی ایسی جگہ رکھے تصویر کھیں گے جہاں پر نیچے ایک solid background ہو ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں continue جیسے continue کیا اس نے ہمارے سامنے camera کھول دیا ہم نے اس کو ok کر دیا ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں پر یہ ID card میں نے کر دیا آپ کو یہ blur نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ نے بھی یہاں پر اپنا ID card رکھ کے اس کی photo کی ایزنی ہے یہ دیکھیں جی uploading image آ رہا ہے checking image quality انہوں نے کہا جی confirm front side میں نے کہا جی ok ہر چیز ok یہ continue کر دیا بالکل readable اب وہ کہہ رہا ہے جی back side of your ID card ٹھیک ہے جی میں نے اب ID card کو کر لیا الٹا اور میں اب یہاں پر لیں جی ID card کی pictures بھی ہوگی ٹھیک ہو گیا اگر تو آپ کی picture صحیح نہیں آئی تو یہاں پر نیچے retake کی option آ رہی ہوتی ہے retake photo آپ وہ بھی کر سکتے ہیں otherwise آپ simple continue پر click کریں گے اور یہ دیکھیں جی documents uploaded ٹھیک ہے click continue to proceed to the next step ایک step ہمارا clear ہو گیا ہمارے documents اس نے accept کر لی ہیں ٹھیک ہے جی continue پر click کرتے ہیں اب اگلا کام ہے face authentication ٹھیک ہے face authentication ابھی وہ camera on کرے گا ہمیں اس کے آگے اپنا چہرہ یوں یوں کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارا face authenticate کرتے گا جو ID card پر ہمارا face ہوگا اس کے مطابق ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں آپ نے anak نہیں پہنی ہونی چاہیے آپ نے topi نہیں پہنی ہونی چاہیے avoid wearing hats avoid wearing glasses avoid using filter آپ نے کوئی بھی snapchat یا iphone پہ جا کے photo editing کرنی کوئی filter نہیں on کیا اور جسنا snapchat filter on ہوتے ہیں پھر آپ نے insure کرنا کہ جی جگہ پر آپ کھڑے ہوئے picture کھینچ رہے ہیں یہ proper lighting ہو وہاں پر آپ کا چہرہ clear cut نظر آنا چاہیے اب میں start verification پر click کروں گا لین جی congratulations account verify ہو چکا ہو ہے کافی funny چیزیں پوچھنے شروع کر دی ہیں open your mouth blink your eyes move your head یہ کام ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہم نے اسے کر دی نا close اور آپ دیکھیں گے دی ہمارا account verify ہو چکا ہے آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ ورنہ یہاں پر اوپر ریٹ کر آ جاتا کہ unverified ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک ہو گیا یہ ہمارا بنانس بلکل ready ہے ہم پیسے deposit کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں کر سیلنگ سیلنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کام کرنے سے پہلے ہم نے آنا یہ جو انکل بنے ہو ان کے اوپر کلک کر کر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا profile ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ہمیں guide کر tap to copy or بنانس ڈی ڈی next کرتے ہیں اور بنانس pro کرتے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا اچھا فالو کیا جو آپ کو بھی ویڈیو میں بتائیں اب یہ تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو میں آپ اس کے بعد چیزیں آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ پینڈنگ سے بہتر ہو جائے گا تو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو پرو پہ کنورٹ کرنا ٹھیک ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے جب تک یہ پینڈنگ جو لکھا آ رہا ہے یہ پینڈنگ جو ہے یہ شفٹ ہو جائے کس کے اوپر ویریفائی پہ جاتا ہوں اور یہاں پر لکھا آ رہا ہے ویریفکیشن پینڈنگ ڈیٹا ہم نے سب پروائیڈ کر دیا سارا جنویل ہے سارا لیگل ہے اور یہ بھی آپ دیکھئے گا تھوڑی دیر بعد یہ بھی ریویو میں ہے جیسے یہ ریویو ختم ہوئے گا آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا ایکٹیو لیں جی ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا آپ کو پہ ٹک لگا نظر آ رہا ہے ویریفائی کا میں دوبارہ جا کے آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اب جب ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا ہے اب ہم ریڈی ہیں یہاں پر اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں ویریفائی کا گرین باکس نظر آ رہا ہے امید ہے نیکس لیکچر آنے سے پہلے آپ بانانس آکاؤنٹ سائن اپ ہو چکا ہو گا انشاء اللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم سیکھیں گے کہ پاکستانی روپیز کے کرپٹو بائے کر سکتے ہیں کون سی کرپٹو USDT جس کی مدد سے ہم دوسری کرپٹو خرید سکتے ہیں پاکستانی فنڈنگ کیا ہوتی سپورٹ کیا ہوتی ہے سب کچھ نیکس ویڈیو کے انشاءاللہ آپ سیکھ ملے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں آئے گا آپ لیکچر مس کر دیں گے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات